ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ ساقب رضا مصطفی صاحب کے ایک دروس درس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جو شخص تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے سوال یہ بھیجا بھائی نے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے یا یہ کوئی ایسا جملہ ہے جو علماء نے کہا ہے یہ اقوال ہیں کیا ہے بھائی دراصل یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے وہ بیاد کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور کیا ارشاد فرمائے کہ اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے یعنی اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا انسان کو کہ اللہ میرے رزق میں کشادگی کرے گا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا بندہ اللہ ہی سے دعا کرے گا تو اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے اور جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے تو اب یہ جو روایت آتی ہے اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے پھر اسی طرح ابو منصور دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے امام غزالی نے اسے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اور اس روایت کو پھر مشکات میں بھی روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 5263 کہ من رضی باللہ بالیشیری من الرزق رضی اللہ منه بالقلیل من العمل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم